پرشن کیا میرے لئے اپنے اوپر انیوار جرمزان کے دنوں کی قضا کی نیت سے سنت کا روزہ رکھنا سنبھو ہے؟ اسی طرح کیا میں نفلی روزے ادھارن سوروب آشورہ کے دن کے روزے کی نیت سے ایسا کر سکتا ہوں؟ اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے یہ مسئلہ ودوانوں کے یہاں عبادتوں کے بیچ سنیوجن یا پرس پر ایک دوسرے میں پرویش کرنے کے بدے کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے کئی روپ ہیں انہی میں سے یہ روپ بھی ہے اور وہ واجب اور مستحب کو ایک نیت کے ساتھ اکتریت کرنا ہے اتر جس نے مستحب روزے کی نیت کی اس کے لئے وہ واجب انیوار جر روزے کی اور سے کافی نہیں ہوگا شنانچہ جس نے آشورہ کی نیت سے روزہ رکھا اس کے لئے وہ رمضان کی قضا کی اور سے کفایت نہیں کرے گا اور جس نے رمضان کی قضا کی نیت کی اور اسے آشورہ کے لئے رکھا تو اس کی قضا صحیح ہے اور آشا کی جاتی ہے کہ کچھ ودوانوں کے نکت اسے آشورہ کا ثواب پرابت ہوگا رمالی رحمہ اللہ نہایت المحتاج میں کہتے ہیں یدی وہ شوال کے مہینے میں قضا کا یا نظر ارثات منت وغیرہ کا روزہ رکھے یا آشورہ جیسے دن میں اس کا روزہ رکھے تو اسے اس کے نفل کا ثواب پرابت ہوگا جیسا کی پتا رحمہ اللہ نے بارزی، اسفونی، ناشری اور فقیح علی بن صالح الحجرمی وغیرہ کا انسران کرتے ہوئے فتوہ دیا ہے لیکن اسے اس پر نسکرشت ہونے والا پورا ثواب پرابت نہیں ہوگا وشیش کر جس کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے اور اس نے اس کے بدلے شوال میں روزہ رکھا ہے رمالی کی بات سماپت ہوئی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فتاوہ السیام میں فرماتے ہیں جس ویکتی نے عرفہ کے دن یا آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے اوپر رمضان کی قضا باقی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے لیکن یدی وہ یہ نیت کرے کہ وہ اس دن رمضان کی قضا کا روزہ رکھ رہا ہے تو اسے دو عجر پرابت ہوگا قضا کے عجر کے ساتھ عرفہ کے دن کا عجر یا آشورہ کے دن کا عجر یا سامان نے روپ سے سویچک ارتھا نفلی روزے پر لاغو ہوتا ہے جس کا رمضان کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے پرنتو جہاں تک شوال کے چھ روزوں کی بات ہے تو وہ رمضان کے ساتھ سمبندت ہے اور وہ رمضان کی قضا کے بعد ہی ہو سکتا ہے اتہ یدی وہ رمضان کی قضا کرنے سے پرغ اس کے عرفات شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کو اس کا عجر نہیں ملے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس ویکتی نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے پشتات ہی شوال کے مہینے کے چھ روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھا اور یہ بات سروجہ ہے کہ جس کے اوپر قضا باقی ہو تو وہ رمضان کا مکمل روزہ رکھنے والا نہیں سمجھا جائے گا یہاں تک کہ وہ قضا کو مکمل کر لے ابن عثیمین کی بات سمات ہوئی منوس کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو روزہ انیوارج ہے اس کی قضا کرنے میں جلدی کرے ایسا کرنا نفلی روزہ رکھنے سے اچھا ہے لیکن یدی اس کا سمجھ سنکیون ہو جائے اور وہ اپنے اوپر انیوارج سبھی روزے قضا کرنے میں سکشم نہ ہو سکے اور اسے یہ در ہو کہ اس کا ایک پرتشتھت دن جیسے آشورہ یا عرفہ کے دن کا روزہ چھوٹ جائے گا تو اسے چاہیے کہ قضا کی نیت سے روزہ رکھے اور آشاہ ہے کہ اسے آشورہ اور عرفہ کے دن کا بھی سواب پرابت ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے اور اس کی انکمپہ بہت وستریت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے